آج سے چھالیس برس قبل یعنی اٹھائیس اپریل ایک ہزار نو سو ستتر کو پاکستان کے وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی جوشلے اور جذباتی انداز میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگایا تھا یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنے پانچ سالہ اتدار کے آواخر تک پہنچ چکے تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شولہ بیان تقریر میں کہا تھا امریکہ پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے اور اپوزیشن کے ذریعے مجھے تانا چاہتا ہے ظلفقار بھٹو نے اس سے قبل راولپنڈی میں خط کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی دھمکی قرار دے کر عوام کے سامنے لہرائیا تھا اس وقت ظلفقار بھٹو کا یہ بیانیا تھا کہ میرے خلاف عالمی سازش ترتیب دی گئی ہے جس کو امریکہ نے مالی مدد بہم فراہم کی اور میرے سیاسی مخالفین کو سازش میں مہرہ بنایا گیا ہے یاد رہے کہ حکومت نرنے سے قبل گزشتہ برس پی ٹی آئی کے سربراہ اور سابق وزیر آزم عمران خان نے ستائیس مارچ دو ہزار بائیس کو ایک بڑے جلس آم سے خطاب کرتے ہوئے ایک کاغذ نکال کر لہراتے دعویٰ کیا تھا کہ برون مرک سے ان کی حکومت گرانی کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے اس وقت سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنی تقریر میں سابق وزیر آزم زلفقار علی بھٹو کا بھی حوالہ دیا جنہوں نے بھی چھیالیس برس قبل الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے زلفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ اویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا ایک گھنٹے اور پینتالیس منت تک جاری رہنے والی اس تقریر میں انہوں نے امریکہ کو ایک ہاتھی قرار دیا جو بھولتا ہے نہ معاف کرتا ہے بقول بھٹو امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی اور حضن اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی این اے کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل زیاو الحق نے پانچ جولائی ایک ہزار نو سو ستتر کو ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا اس کے بعد بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عظم کر لیا تھا اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہنری کیسنجر نون بڑھئے انہیں دھمکی دی تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے تاہم اس کے گواہ صرف ظلفقار علی بھٹو ہی ہیں جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا اور حضن اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی سنتکار جن کی سنتیں قومی تحویل میں لی گئی تھی اس سازش میں شامل ہیں بھٹو اسی نکتے پر پاکستان کے عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دیر ہو چکی تھی اس دوران انہوں نے کئی مقامات پر ہنری کی سنجر کی اس دھمکی کے اپنے دعویٰ کو دہرائیا بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کوٹ کے فل بینچ کے سامنے جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے ہنری کی سنجر کے اس جملے تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے کی کسی آزادانہ ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے لیکن اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن جیرالڈ فیورسٹین نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے اینی شاہد ہیں جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہنری کی سنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا انہوں نے ایک مقامی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی منصوبے پر تشویش تھی جو انڈیا کی ایٹمی صلاحیت کی برابری کرنے کے لیے تھا اور اسی لیے ہنری کی سنجر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ بھٹو کو خبردار کر دیں یہ درست ہے کہ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا میں اس وقت ایک پروٹوکول آفیسر تھا جب اگست 1976 میں کی سنجر پاکستان آئے تھے اور لاہور میں بھٹو سے ملے تھے جیرال فیورسٹین نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت امریکہ میں انتخابات قریب تھے اور ڈیموکریٹس کے جیتنے کے بہت زیادہ امکانات تھے اور وہ ایٹمی ادم پھیلاؤ کی پالیسی پر سختی سے عمل کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان کو ایک مثال بنانا چاہتے تھے کیسنجر نے بھٹو کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے کی صورت میں ایس سیون اٹیک بمبار تیارے دینے کی پیش کش بھی کی تھی اور بصورت دیگر اقتصادی اور فوجی پابندیوں کے بارے میں بتایا تھا اپنے انٹرویو میں جی راول فیورسٹین نے بھٹو کو اپنی کمزوریوں کے باوجود پاکستان کا سب سے باصلاحیت ذہین اور قابل سیاستدان قرار دیا تھا زلفکار علی بھٹو اور امریکی صدر فورڈ وزیر خارجہ ہنری کیسنجر اور دیگر امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کی حرف با حرف تفصیلات امریکی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں اس ریکارڈ میں یہ جملہ تو نہیں ملتا کہ ہم تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیں گے لیکن اس میں دلچسپ مقالمات ہیں جن سے بھٹو کی مختلف معاملات پر گرفت کا اندازہ ہوتا مثال کے طور پر 183 میمورینڈم آف کنوسیشن میں 30 اکتوبر 1974 میں اسلام آباد میں امریکی اور پاکستانی سفارتکاروں کی موجودگی میں بھٹو اور کیسنجر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیسنجر امریکی کاشتکاروں کا ذکر کرتے ہیں جن سے معاملات تے کرنے میں خود ان کو اور امریکی حکومت کو مشکلات پیشہ رہی ہیں کیسنجر کہتے ہیں کہ امریکی کاشتکاروں کو ملک میں اضافی پیداوار کے ماحول میں اپنی اشیاء ایک فری مارکٹ میں بیچنے کی عادت ہے جبکہ اس وقت حالات مختلف ہیں اور ملک میں وسائل کو مختص کرنے کا مسئلہ تو بھٹو کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ حرصہ قبل غالباً ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ ماہرین نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو گندم کی پیداوار میں اضافے کو چھوڑ کر صرف سنتی پیداوار پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ امریکہ میں ہمیشہ گندم کی اضافی پیداوار ہوگی اور پاکستان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی جیرال فیورسٹین کے علاوہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میں سازشی تھیوریز پر تو یقین نہیں رکھتا لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت ہے چلی میں بھی سی آئی اے نے مبینہ طور پر وہاں صدر سی لیوارڈور الاندے کا تختہ الٹنے میں مدد کی رامسے کلارک جنہوں نے بھٹو پر چلنے والے مقدمے کو خود دیکھا تھا لکھا کہ ایک مزاق مقدمہ جو ایک کینگرو کوٹ میں لڑا گیا رامسے کلارک زلفکار علی بھٹو کا مقدمہ لڑنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں پاکستان گئے تھے لیکن انہیں جنرل زیاو الحق نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے بھٹو کی پھانسی کو قانونی سیاسی قتل قرار دیا تھا رامسے کلارک کا اس سال 9 اپریل کو 93 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا علی جفر زیدی پاکستان پیپلز پارٹی کے ابتدائی کارکونوں میں سے ایک ہیں جو زلفکار علی بھٹو کے قریب رہے وہ مارچ 1960 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہفت روزہ نظریاتی جرید نصرت کے پہلے مدیر مقرر کیے گئے جبکہ حنیف رامے اس کے مدیر آلہ تھے علی جفر زیدی اس جریدے کے پانچ سال تک مدیر رہے وہ ایک کتاب باہر جنگل اندر آگ نامی ایک کتاب کے بھی مصنف ہیں انہوں نے ان واقعات کا پس منظر بتاتے ہوئے کہا کہ ان دنوں امریکہ کے صدر ریچرڈ نکسن اور بھٹو صاحب کی تو بہت اچھی دوستی تھی اس کے بعد جب صدر فورڈ آئے تو ہینری کیسنجر ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر اور وزیر خارجہ تھے یہ بات ہے سنہ ایک ہزار نو سو چھہتر کی جب امریکہ میں صدارتی انتخاب کی تیاریاں ہو رہی تھی اور جمی کارٹر بھی صدارت کی دور میں شامل تھے جمی کارٹر دو باتوں پر پاکستان کے خلاف تھے ایک ایٹمی پروگرام پر اور دوسرے انسانی حقوق کی صورتحال پر علی جفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا جس کے جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ اپنے مرک کی خاطر پاکستان کے عوام کی خاطر میں اس بلیک میلنگ اور دھمکی کو نہیں مانوں گا اس سے پہلے سنہ ایک ہزار نو سو چوہتر میں جب انڈیا نے سمائل نک بدھا کے نام سے ایٹم بم کا تجربہ کیا تو بھٹو نے ہینری کی سنجر سے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کو خطرہ ہے جس کے جواب میں کی سنجر نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا اب پاکستان کو اس حقیقت کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا علی جفر زیدی کہتے ہیں کہ بھٹو اس کے بعد پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں مزید سنجیدہ ہو گئے جس پر وہ پہلے سے کام کر رہے تھے سنہ ایک ہزار نو سو پیسٹھ کی جنگ کے بعد بھٹو صاحب کے ایوب خان سے اختلافات ہو گئے تھے سنہ ایک ہزار نو سو پیسٹھ ہی میں وہ ویانہ گئے تو وہاں ڈاکٹر مونیر احمد خان انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی آئی اے ای میں سینئر پوزیشن میں تھے انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ انڈیا نے اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے علی جفر زیدی کے مطابق بھٹو نے اس وقت سے ہی جوہری منصوبے پر اپنا ذہن تیار کر لیا تھا بھٹو بنیادی طور پر ایک پاکستانی قوم پرست تھے وہ پاکستان پر انڈیا کے تسلط کو کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں تھے چنانچہ سنہ ایک ہزار نو سو پیسٹھ سے ہی جوہری پروگرام سے مطالق وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے علی جفر زیدی کے مطابق سنہ ایک ہزار نو سو بہتر میں بھٹو نے ڈاکٹر مونیر احمد خان کو قائل کیا اور انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا چیئرمین بنا دیا اور ڈاکٹر عبدالسلام کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا مشیر مقرر کیا اس طرح ملک کے جوہری پروگرام پر تیزی سے کام شروع ہوا جب میں نے قائد آزم یونیورسٹی کے لیے کام کرنا شروع کیا تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے منسلک ایک ادارہ تھا کیونکہ یونیورسٹی کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ میری ذمہ داری تھی اس لیے اس انسٹیٹیوٹ کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ بھی میری ذمہ داری تھی انسٹیٹیوٹ کی ساری ڈیولپمنٹ گرانٹ اور فائیو ائر پلان وغیرہ میرے ذریعے ہی حکومت تک جاتے تھے اس میں کیونکہ سیکیورٹی اور حساس معاملات کافی زیادہ تھے اس لیے بھٹو صاحب نے بعد میں وہ انسٹیٹیوٹ برا راست اپنے ماتحت کر لیا تھا یعنی قانعظم یونیورسٹی جو اس وقت اسلام آباد یونیورسٹی ہوا کرتی تھی اس سے الہدہ کر کے ایک ازاد ادارہ بنا کر اپنے ماتحت کر لیا تھا میں جب ہفت روزہ جرید نسرت کا ایڈیٹر تھا تو بھٹو صاحب کی بہت سے تحریروں کا اردو ترجمہ خود کیا کرتا تھا انہوں نے منتے آف انڈیپینڈنیس انامی کتاب سنہ ایک ہزار نو سو ستر میں لکھی جس کا اردو ترجمہ میں نے کیا اس کتاب میں بھٹو صاحب نے لکھا کہ اگر ہم نے اپنا ایٹمی پروگرام صرف پرام مقاصد کے لیے جاری رکھا اور انڈیا نے ایٹمی ہتھیاروں میں برطری حاصل کر لی تو وہ ہمیں بلیک میل کرتا رہے گا انڈیا کو پاکستان کی ائر فورس پر برطری حاصل ہو جائے گی اور پاکستان شمالی علاقہ جات اور کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جبکہ باقی پاکستان کو نسلی بنیادوں پر تقسیم کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ کر ختم کر دیا جائے گا علی جفر زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک ادارہ اٹامک انرجی کمیشن تو سنہ ایک ہزار نو سو ستاون سے بنا ہوا تھا لیکن اس کا مقصد توانائی کا حصول تھا جبکہ بھٹو صاحب تو بھارت کے مقابلے میں ایٹم بم حاصل کرنا چاہتے تھے یہ سب امریکہ اور یورپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی معلوم تھا اس لیے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان ممالک کی نظر میں ایک خطرہ تھا اور خطرے کو دور کرنے کی کوشش کی گئی سنہ ایک ہزار نو سو چھہتر اور ایک ہزار نو سو ستتر میں جب بھٹو کی حکومت کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو امریکہ میں جمی کاٹر صدر بن چکے تھے اور ہیری کی سنجر کی جگہ سائرس وینس وزیر خارجہ تھے بہت سے سیاسی مبسرین کا خیال ہے کہ ہزن اختلاف کی تحریک کو امریکی حمایت حاصل تھی امریکی صدر جمی کاٹر پی این اے کی تحریک کو انسانی حقوق کی تحریک قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھٹو اس تحریک کو کچلنا چاہتے اس تحریک کو امریکہ کی مالی مدد حاصل تھی اور اصل میں سارا معاملہ پاکستان کے جوہری پروگرام سے ہی متعلق تھا جس روز بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے غالباً دوسرے روز میں اور ڈاکٹر سعید شفقت پنڈی میں ایک ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے جہاں ایک صاحب نے ہمیں چائے کی دعوت دی ہوئی تھی ہم صدر میں پیدل ہاتھی چوک سے ایڈورڈ روڈ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ہی بھٹو صاحب وہاں پہنچ گئے اور اپنی کار سے باہر نکلے اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھا اتنے میں انہیں دیکھ کر لوگ وہاں جمع ہو گئے بھٹو صاحب نے وہاں ایک چھوٹی سی تقریر کی اس تقریر کے دوران انہوں نے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کا ایک خط بھی لہرایا جس میں بھٹو صاحب کو ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی تھی خط لہراتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو مجھے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کو خطرہ ہے علی جفر زیدی اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بتاتے پھر رہے تھے کہ خدا کے لیے اس تحریک کو سمجھو کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے یہ تحریک اس لیے شروع ہوئی ہے کیونکہ میں نیوکلئر پروگرام کو ختم کرنے سے انکار کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھٹو کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے سنہ ایک ہزار نو سو چوہتر میں اسلامی ممالک کے اہم رہنماؤں کو اکھٹا کیا اور اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس کی اس کانفرنس میں جو قراردادیں منظور ہوئیں کہ مسلم دنیا کی اپنی کرنسی ہو اپنی پارلیمنٹ ہو تیل کی قیمتیں مسلم ممالک خود تیکریں وغیرہ وغیرہ مرچسپ نیوز اور سٹوریز کے لیے ہمارا چینل سب سکراب کریں